جند لے گیا سعودی کا جانی یہ خود دے جانے خوبصورت بڑی آنکھیں، ساملی سالونی صورت اور تیکھے نین نقش محض دس سال کے کریئر میں درجنوں ہٹ کلات مک اور کمرشیل فلمیں اور ڈھیروں اوارڈز جو اپنے گمبھیر ابھینے اور سمویدن شیل کرداروں کے لیے جانی جاتی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنی سادگی کے لیے جانی جانے والی اس ابھینے تری نے ڈیریکٹر کے دباؤ میں آ کر امیتہ بچن کے ساتھ ایک بولٹ سین دیا اور اس کے بعد وہیں بیٹھ کر پوری رات روتی رہی تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ محلہ اتھان کے لیے کام کرنے والی اس فیمنسٹ ایکٹریس نے ایک عورت کا گھر توڑا، ان کے پتی کی دوسری عورت بن کر رہی اور بین بیہی اس کے بچے کی ماں بنی اور کیا آپ یقین کریں گے کہ اسی وجہ سے ان کی موت کے بعد بھی ان کا بیٹا ان سے نفرت کرتا رہا اور اپنے ناجائز ماں باپ کے سرنین کو اپنے نام کے آگے سے ہٹا دیا کون تھی یہ اداکارہ، کیا تھی ان کے ویوادت زندگی کی یہ پوری کنٹروورسی اور کیوں اپنی کم عمر میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئیں بتائیں گے اور بھی بہت کچھ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکر دوستو میں ہوں آپ کی دوست اور ہوسٹ شویتا جیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرانے دن دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ستر اور اسی کے دشک کی موسٹ ٹیلنٹیڈ اداکارہ سمیتا پاٹل کی جو اپنے شاندار اور سشکت ابینے کے لیے جانی جاتی تھی جنہوں نے بھلے ہی بھارتیہ سنما کو زیادہ وقت نہیں دیا لیکن پھر بھی فلمی پردے پر اپنے سہج اور گمبیر کرداروں کو نبھا کر مثال قائم کی اس زہین اداکارہ نے کم عمر میں ہی دنیا کو الویدہ کہہ دیا لیکن ہندس سنما کے اتحاس میں ان کا نام سورنیم اکچھروں میں لکھا جائے گا ہم ان کے جیون سے جڑی گھٹناوں کے بارے میں چرچا کریں اس سے پہلے جانتے ہیں کون تھی سمیتا پاٹل اور ان کا فلموں میں آنا کیسے ہوا تھا سمیتا پاٹل کا جن 17 اوکٹوبر 1955 کو مہاراشتر کے پونے میں ہوا تھا وہ ایک راجنیتک پریبار سے سمبند رکھتی تھیں ان کے پتا کا نام شیواجی رائے پاٹل تھا جو کی مہاراشتر سرکار میں منتری تھے جبکہ مہا ودیاتائی پاٹل سماج سے وکا تھیں سمیتا نے پونے کے رینوکا سوروپ میموریل ہائی سکول سے پڑھائی پوری کی اور پھر فلم اینڈ ٹیلیویجن انسٹیٹوٹ آف انڈیا پونے سے سناتک کی اپادھی پرابت کی کالیج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد سمیتا نے مراتھی ٹیلیویجن میں بطور نیوز اینکر کام شروع کیا اسی دوران ان کے ملاقات جانے مانے فلم نرماتہ نردیشک شیام بینگل سے ہوئی جو کی ان دنوں اپنے فلم چرندہ سچور بنانے کی تیاری کر رہے تھے شیام بینگل کو سمیتا پاٹل میں ایک اُبھرتا ہوا ستارہ نظر آیا اور انہوں نے اپنی فلم میں ان کو ایک چھوٹی سی بھومی کا نبھانے کا اوسر دیا فلم چرندہ سچور حالاکہ بال فلم تھی لیکن اس کے ذریعے سمیتا پاٹل نے بتا دیا کہ ہندی فلموں میں خاص کر یتھارت وادی سنما میں ایک نیا سرشکت نام جڑ گیا ہے اس کے بعد ورش 1975 میں شیام بینگل دوارا ہی نرمیت فلم نشانت میں سمیتا کو کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد 1976 میں منثن اور 1977 میں فلم بھومی کا سی وہ ایک سرشکت ابھینیتری کے طور پر سامنے آئیں دوگ دکرانتی پر بنی فلم منثن میں سمیتا پاٹل کے ابھینے کے نئے رنگ درشکوں کو دیکھنے کو ملے اس فلم کے نرمان کے لیے گجرات کے لگ بھگ پانچ لاکھ کسانوں نے اپنی پرتے دن کی ملنے والی مجدوری میں سے دو دو روپے فلم نرماتاؤں کو دیئے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ سابیت ہوئی سن 1977 میں پردرشت فلم بھومی کا میں دمدار ابھینے کے لیے انہیں راشتریہ فلم پورسکار سے سممانت کیا گیا اسمیتا پاٹل کو مہان فلمکار ستیجیت رے کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا مونشے پریم چند کی کہانی پر آدھاری ٹیلی فلم سدگتی ان کے دوارہ ابھینیت شریشت فلموں میں آج بھی شومار کی جاتی ہے انہوں نے 1980 میں پردرشت فلم چکر میں جھگی جھوپڑی میں رہنے والی مہلا کے کردار کو روپہلے پردے پر اس طرح سے جیونت کیا کہ اس کے لیے دوسری بار راشتریہ فلم پورسکار سے سممانت ہوئیں اسی کے دشک میں سمیتا پاٹل نے ویوسائق سینما کی اور بھی روک کیا اس دوران انہیں سپرسٹار امیتا بچن کے ساتھ نمک حلال اور شکتی جیسی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا جس کے سفلتا نے سمیتا پاٹل کو ویوسائق سینما میں بھی ستھاپت کر دیا اس دوران ان کی صبح بازار بھیگی پلکیں اردھ، اردھ ستیر اور منڈی جیسی کلاتمک فلمیں آئیں اور درد کا رشتہ قسم پیدا کرنے والے کی آخر کیوں گولامی، امرت، نظرانہ اور ڈانس ڈانس جیسی ویوسائق فلمیں بھی پردرشت ہوئیں جس میں اس میتا پاٹل کے ابھینے کی ویوید روپ درشکوں کو دیکھنے کو ملے 1985 میں سمیتا پاٹل کے فلم مرچ مسالہ پردرشت ہوئی یہ فلم سامنط وادی ویوستہ کے بیچ پستی عورت کی سنگھرش کی کہانی تھی بتا دے کہ یہ فلم آج بھی سمیتا پاٹل کے سشکت ابھینے کے لیے یاد کی جاتی ہے مگر افسوس اس فلم کی کامیابی دیکھنے کے لیے وہ تب تک اس دنیا میں موجود نہیں تھی ایسا کیوں ہوا یہ آگے آپ کو بتائیں گے سمیتا پاٹل سے جڑا ایک ایسا بھی قصہ سامنے آیا تھا کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران انہیں کچھ ایسے بولڈ سین دینے پڑے کہ وہ اس کے بعد رات بھر ایک کونے میں بیٹھی روتی رہی تھی یہ قصہ 1982 میں آئی فلم نمک حلال سے ہے جسے پرکاش مہرہ نے ڈیریکٹ کیا تھا فلم میں امیتا اور سمیتا پاٹل پر فلم آیا گیا ایک بولڈ گانا تھا اس گانے میں سمیتا کو برسات پہ بھیگی ساری میں امیتاپ کے ساتھ رومانٹک ڈانس کرنا تھا گانے کی شوٹنگ پوری ہونے کے بعد سمیتا کو احساس ہوا کہ ان سے گلتی ہو گئی ہے وہ اس میں دیئے اپنے بولڈ سین سے شرمندہ محسوس کر رہی تھی اور اسی بات کو لے کر وہ پوری رات روتی رہی جس کے بعد امیتاپ نے انہیں کافی سمجھایا اور شانت کیا ایکٹرس کو ملے اوارڈز اور سممان کی بات کریں تو محض دس سال کے کریئر میں انہیں دو بار سروش رشت ابھی نیتری کا نیشنل اوارڈ ملا اور تین بار فلم فیر پورسکار ملا وہیں بھارت سرکار نے 1985 میں پدم شری سے بھی سممانت کیا اب بات کرتے ہیں سمیتا پاٹل کی پرسنل لائف کی تو ایکٹرس کی نیجی زندگی میں ویواد بھی خوب رہے جنہوں نے موت کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا دراصل سمیتا پاٹل کے ناجائز رشتے بولی ووڈ کے جانے مانے امینیتہ راج بببر کے ساتھ بن گئے اور دونوں لیون پارٹنر کے طور پر رہنے لگے اور اسی سے شروع ہوا ایک ایسا بیواد جس نے سمیتا کی زندگی میں بھوچال لا دیا وجہ تھی راج بببر کا شادی شدہ ہونا راج بببر نے اپنے ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ میں سمیتا سے پہلی بار اڑیسا کے راور کلا میں ملا تھا جہاں ہم ستیش مشرا کی فلم بھیگی پلکیں کی شوٹنگ کے لیے گئے تھے بھیگی پلکیں کے علاوہ دونوں نے ایک ساتھ کئی فلمیں کی جیسے تجربہ آوام آج کی آواز اور ہم دو ہمارے دو فلم بھیگی پلکیں کے دوران دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے پر راج پہلے سے شادی شدہ تھے اور دو بچوں کے پتا تھے لیکن سمیتا سے پیار میں پڑھنے کے بعد انہوں نے لیوین میں رہنے کا فیصلہ کیا ظاہر ہے راج بببر کی پتنی نادیرہ کو جہاں گہرا دھکا لگا وہیں سمیتا پاٹل کی ماں بھی اس رشتے کے خلاف ہو گئی راج کی پتنی نے سمیتا پر ان کی شادی توڑنے کا آروپ لگایا اور ہر جگہ سمیتا پاٹل اور راج بببر کی اس حرکت کو لے کر ان کی کڑیا لوچنا ہونے لگی پر بتاتے ہیں کہ محلہ اتھان کے لیے کام کرنے والی اور ویمن اورینٹڈ فلموں میں کردار نبھانے والی سمیتا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ دوسری عورت بن کر راج بببر کے ساتھ رہنے لگی جانکار بتاتے ہیں کہ اس سمیے کی میڈیا نے بھی اس خبر کو پرموختہ سے چھاپا اور اسمیتا پاٹل کو دھوہرے چریتر کی محلہ کرار دیا گیا جن کی کتھنی اور کرنی میں بہت فرق تھا اور وہ کھلیام ایک محلہ کی شادی شدہ زندگی برباد کر رہی تھیں اس کے بچوں کو پتا سے دور کر رہی تھیں ساتھ میں راج بببر سے بھی خوب سوال پوچھے جاتے اسی میں سب کو تاجب تب ہوا جب اسمیتا پاٹل پریگنٹ ہو گئی اور بچے کو جنگ دینے کا فیصلہ کیا لیکن ساتھ ہی کئی ریپورٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سمیتا کو اپنے رشتے کے فیوچر کا احساس بھی ہونے لگا تھا شوٹنگ پر ہمیشہ ہسمکھ اور سہج دکھائی دینے والی اب اداس اور گمسوم نظر آنے لگی تھیں سوتروں کے مطابق اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد سمیتا نے اس رشتے سے الگ ہونے کا من بنا لیا تھا کیونکہ ایک تو راج بببر اپنی پتنی کو طلاق دے کر سمیتا کو قانونن اپنی پتنی کا درجہ نہیں دے رہے تھے تو وہیں دنیا کے سوالوں اور الجاموں سے وہ بری طرح سے تنگ آ چکی تھی اس طرح راج اور سمیتا کے رشتوں میں بھی کھٹاس آنی شروع ہو گئی سمیتا واسطوں میں اپنے ماترتوں کا آنند لینا چاہتی تھی لیکن شاید نیتی کو کچھ اور ہی منظور تھا بچے کو جنم دینے کے دو سبتہ بعد ہی برین میں انفیکشن سے سمیتا کی مرتی ہو گئی سمیتا کی موت کے بعد راج نے اپنی پورو پتنی سے سمجھوتا کر لیا اور واپس اپنی فیملی میں لوٹ گئے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اناتھ ماسوم بچے پرتیق کے ذمہ داری سمیتا کے ماتا پتا نے لی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے سمیتا اور راج کے بیٹے پرتیق دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے لیکن جیس جیسے سمی بیتا ماں باپ کی پوری داستان انہیں پتا چلی اور پھر کچھ ایسا ہوا جو کوئی بھی ماں جیتے جی برداشت نہیں کرے گی دراصل ان کا بیٹا ان سے نفرت کرتا تھا وہ ماں باپ کے نام سے بھی بھڑک اٹھتا تھا تو وہیں اس کے نانا نانی اسے ماں کے لیے سمجھاتے رہتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کافی سمیتاک پرتیق اپنی ماں کے بارے میں بات کرنے سے بھی قدراتے رہے یہاں تک کی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی ماں کی کوئی فلم بھی نہیں دیکھی خیر کافی وقت بعد اپنے نانا نانی کے سمجھانے پر پرتیق کا اپنی ماں کو لے کر نظریہ تھوڑا بدلہ لیکن اس نے ہمیشہ اپنے پتا راج ببر سے دوری بنائے رکھی پرتیق اب ایک ابھینتا ہے اور وہ اپنے ماں تا یا پتا کسے کا بھی سرنیم نہیں لگاتے ہیں حالانکہ پہلے ان کے نام کے آگے ببر لکھا ملتا تھا لیکن کچھ سمجھ پہلے ان کی پی آر ایجنسی نے ایک پریس نوٹ جاری کر سوچت کیا تھا کہ وہ کیول پرتیق کے روپ میں جانے جانا چاہتے ہیں اور اس کا انک جوتش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میتا کے لیے گئے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے جہاں ایک طرف کئی رشتے اُلج گئے تو وہیں ان کے ماسوم بچے کی زندگی پر اس کا برا اثر پڑا اور شاید یہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے گا مہیش بھٹ کے فلم ارد اسمیتا پاتل کی زندگی سے ہی ملتے جلتی دکھتی ہے جس میں انہوں نے خود اپنی اصل زندگی جیسی ہی دوسری عورت کا کردار نبھایا تھا وہ بھلے ہی ایک مہان اداکارہ تھیں لیکن اپنی نیجے زندگی کو صحیح طریقے سے پلان نہیں کر پائیں جس وجہ سے ان کی زندگی دکھوں تکلیفوں تنہائی اور آلوچناوں کی شکار ہو گئی تو دوستو آپ کو آج کا ہمارا یہ شو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اس کہانی پر اپنی پرتکریہ ضرور دیں اور ساتھ ہی فلمی دنیا کے ایسے ہی کچھ اور سنے انسنے قصوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل شویتا جیہ فلمی باتیں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اب دیجئے اپنی دوست اور ہوسٹ شویتا جیہ کو اجازت نمسکار